موسیقی 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 کی بات کی جائے تو 130 کروڑ کی عبادی کا یہ ملک اس وقت لاکڈاون پہ شکار ہے جہاں پہ 80 فیصد ورک فوز لاکڈاون کی وجہ سے اپنی کار پہ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ یا تو کاروبار میں یا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں یہ تقریباً 12 کروڑ ورکرز بنتے ہیں جو دور تراز علاقوں میں جا کر نوکریہ کرتے تھے ساوت افریکہ میں 6 کروڑ لوگوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے وہاں پر وپا سے پہلے بے روزگار لوگوں کی شرح تقریباً 30 فیصد تھی اور اب ہر روز تقریباً آدھی عبادی دو وقت کی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو پوری دنیا میں اتنی بڑی بے روزگاری کو کیسے نظر انگاز کیا جا سکتا ہے اور یہ صرف افریکہ یا بھارت کی کہانی پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کی کہانی ہے پاکستان میں اس وقت سے دو کروڑ لوگوں کے روزگار بند ہونے کا خطر ہے وائرس نے ہماری سپلائر ڈمانڈ دونوں کو پوری طرح متاثر کیا سپلائی چین بند ہوگی فیکٹرییاں بند ہوں گی جس کے اسے لوگوں نے پروڈکشن روک دی رو مٹیریل رکا ہویا لوگوں نے خریداری کرنا روکی بھی ہے اور اگر صرف چائنہ کی مثال لی جائے تو چائنہ میں پروڈکشن روک دی گئی جو کہ بڑا بڑا پورا ہے اور چونکہ چائنہ پروڈکشن کے ساتھ سا رو مٹیریل کا بڑا بڑا قریدار ہے اور اگر چائنہ پروڈکشن چروع کر بھی دیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی مارکٹ یورپ اس قابل نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر خریداری کر سکے اور چیزوں کی ڈمانڈ کر سکے جس کے ایسے بڑا چھٹکا لگنے ہوا ہے اب دنیا بر کے سنٹرل بینکس منی اور کیش لوگوں کو یقینی بنانے کے لیے اربوں ڈالر بینکوں میں چھونک رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ادھار اور دیگر چیزیں وہ فریز نہ ہو اور دنیا کا کاروبار چرانے والے ڈالرز کم نہ پڑے اس لیے معاملے میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور لیڈرز بھی آگے پڑے جن میں آسٹریلیا نے تس اشاریہ سات ملینڈ ڈالر انڈیا نے بائیس اشاریہ چھے اٹلی نے دس اشاریہ سات ارب ڈالر سنگاپور نے اٹالیس ارب ڈالر یوکے نے چار سو پینتیس ارب ڈالر اپنی معیشت میں ڈال دی ہے انجیک کر دی ہے لیکن دیگر ممالک کے پاس تو اتنی زیادہ مالی وسائل موجود ہی نہیں ہے خاص طور پر گریب ممالک پہلے ہی معاشی طور پر بہران کا شکار ہے اور آئی ایم ایف کے کر سے ہر وقت ایک ننگی تلوار کی طرح ان کی سرو پر منڈ لاتے رہتے ہیں اور یہ کہت اور بیماریوں جیسے مسائل سے لبرد آزمائے اقوام متحدہ نے ان ممالک کے اندر آمدنی کام ہونے کے حوالے سے پیشن کوئی کی ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کی آمدنی میں دو سو بیس ارب ڈالر کی تطریق ہو سکتی ہے اور اس بوران سے نگلنے کے لیے سب سے زیادہ تکت ہو جن ممالک کو کرنے پڑے گی وہ ترقی پذیر ممالک اور ڈبلپنگ ممالک ہے جن کی غریب وہاں پہلے ہی دو وقت کی روٹی اور صاف پانی اور صحت کی سہولیات کے لیے طرف سے رہے ہیں ان حالات میں مزید خرابی کے لیے یہ متحمل نہیں ہو سکتے اور بدقسمتی سے سب زیادہ اثر بھی انہی لوگوں پر پڑے گا لیکن معاشی بوران اس حوالے سے وہ رمید ہیں کہ وہ اس بوران کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ پرعظم ہے کہ جو چیز چھوٹی ہے اسے درست کرنا کرنا تو ہے نا انسان کو ہر مشکل کچھ نہ کچھ سکاہ کری جاتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کچھ سبق ہے کسی بھی بوران سے کچھ بھی سیکھے بغیر ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں ابھی نہ صرف اپنے ملک بلکہ اس کائنات کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں پلانٹ کے ایکو سسٹم کے بارے میں سوچنا ہے ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں سوچنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہماری ایکانومی اتنی مصبوط ہے کہ اس طرح کے جھٹکے پرداش کرسکے اور اگر نہیں تو ہمیں اسے اس قابل بنانا ہے کہ مستقبل میں یہ اس سے بڑے بورانوں کا سامنا کرسکے کیا ہماری خوراک کی پروڈکشن کے سسٹم اتنا مصبوط ہے کہ اگر اس طرح کے بوران دوبارہ آئیں تو ہم غریبوں کی دو وقت کی بھوک کو مٹھا سکیں تاکہ معاشرہ معاشرتی ناموری کا شکار ہو کر ٹوٹ فوٹنا جائیں کیا دنیا کے عالمی لیڈروں کے پاس اس سمیت اور دیگر سوالوں کے جواب میں کوئی ہے کیا دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ سخت فیصلے کریں اور لوگوں کو اس مشکل سے نکالیں کیونکہ امیر موالک اور امیر لوگ اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک غریب لوگ ان کے بنائے وے قوانین اور رسولوں کی پابندی کر رہے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ انہیں بنیادی سہولیات کی دو وقت کی عزت کی روٹی کا بند بز گیا جائے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں اللہ حافظ